سوڈینٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ بالخریہ سے ہوں گے اللہ رب العجتہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں ہم نے اگزامپل فور پوائنٹ سکس کو لیا ہے آج سٹیٹس آف میٹر ون یونٹ فور پر گیسز پر لیکچر نمبر ففٹی ایٹ آپ لوگ سامنے موجود ہے گرام لاف ڈیفیوزن ہے اس کا پارٹ تھری سمجھ لیں آہ پارٹ ون کو ضرور چیک کریں اور پارٹ ٹو کو دیکھیں گرام لاف ڈیفیوزن آہ پارٹ ون بائی کمیسٹی والا اور لکھیں آپ کو مل جائے گا گرام لاف ڈیفیوزن پارٹ ٹو بائی کمیسٹی والا جس میں ہم ایٹ ایم ڈی کیٹ ای کیٹ پاکستان میں اب کوئی کمپیٹیٹیو اگزام دے رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم اس کو حل کیا ہے اور اس کے بعد آج پارٹ تھری میں ہم ایک اگزامپل لگی ہے فور پوائنٹ سکس اس کو ہم حل کریں گے لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرے نام غلاب نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا پیارا سکسورہ سچانل کمیسٹی والا اب کی پاس آج جو اگزامپل ہے ہوا ہے ڈیٹرمائن ڈی ریلیٹیو ریٹ آف ڈیفیوزن آف ایکوال والیوم آف ہیڈروجن گیس این کاربن ڈیکسائیڈ گیس ہیڈروجن گیس اور کاربن ڈیکسائیڈ کا ریٹ آف ڈیفیوزن ہم نے معلوم کرنا ہے دونوں کا والیوم ایکوال ہے انڈر سیم کنڈیشن آف ٹمپریچر این پریشر یعنی اس میں ٹمپریچر اور پریشر ان دونوں کو کانسٹینٹ لیا گیا ہے تو لیکچر سٹارٹ لیتے ہیں میرے نام غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا پیارا سکسورہ سچانل کمیسٹی والا تو اب کی پاس سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا لینا ہے ڈیٹا کہہ دیں ڈیٹا کہہ دیں آپ کی مرضی ہے آپ کے پاس دونوں کو ایک دیر ہے کاربن ڈی ایک سائیڈ آپ اس طرح کریں مولر ماس نکال لیں کاربن ڈی ایک سائیڈ کیس کا تو کتنے نکلے گا کاربن ڈی ایک سائیڈ کیس کا مولر ماس کاربن ٹویلو ہے پلس اکسیجن سکسٹین ہے دو سے مٹیپلائی کر دو تو آپ کے پاس جو مولر ماس نکلے گا کرپن ایک سائٹ کا ٹویل فلس تھرٹی ٹو اس ایکول ٹو یہ ہو جائے گا فورٹی فور گرام پر مول یہ آجے گا مولر ماس کرپن ایک سائٹ گیس کا تو یہ کرپن ایک سائٹ کے مولر ماس آجے گا اس کے بعد آپ دوسرے مور پر کیا نکال لیں مولر ماس نکال لیں کون سی گیس ہے دوسری ہیڈوجن گیس ہے تو ہیڈوجن گیس کے لئے لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ مولر ماس ہیڈوجن گیس کا اٹامیک ماس ون لے لیں دو سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آجے گا ٹو گرام پر مول یہ آجے گا ہیڈوجن کا اب ریٹ او ڈیفیوجن ہم نے نکالنا ہے ریٹ او ڈیفیوجن ہم نے کیا کرنا ہے نکالنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریٹ او ڈیفیوجن آف ہیڈوجن لے لیتے ہیں ڈیوائیڈ بائی ریٹ او ڈیفیوجن آف کرمن ڈے ایکسائیڈ گیس اس ایکول ٹو مولر ماس آف کرمن ڈے ایکسائیڈ گیس مولر ماس آف ہیڈوجن گرام لاب ڈیفیوجن یہ ایکویشن ہے ڈیوائیڈ پر ٹاپک کریں گرام لاب ڈیفیوجن پارٹ ڈے ایکسائیڈ مولر ماس آف کرمن ڈے ایکسائیڈ مولر ماس آف کرمن ڈے ایکسائیڈ ہمارے پاس آ رہا ہے 44 گرام اور ہیڈوجن آ رہا ہے 2 گرام آنڈا روٹ لے لے تو کیا جائے گا ریٹ ایچ ٹو ریٹ کرمن ڈے ایکسائیڈ اس ایکول ٹو یہ اجھے گا ٹو وان دہ ٹو اور یہ اجھے گا ٹو 22 دونے چھوالیس تو اجھے گا ٹو ٹویٹ ٹو آ جائے گا چاہے گا ٹو ٹو آئے گا سمجھ آ رہیے اس کو 25 کر دے مجھے سان لے دیں 25 کرنے سے مجھے انڈا روٹ 25 کر لوں 25 کر لوں تو کیا جائے گا اس ایکول ٹو 55 5525 ہو جائے گا اگر میں اس کو 25 کرتا ہوں تو 5525 ہو جائے گا کر چکتا ہوں 22 ہے 25 ہے 525 انڈا روٹ 5 25 آ جائے گا لے سکتا ہوں گی مسئلہ تو نہیں ہے لے لوں لے لوں ھاں پچیس divided by one لے لوں تو پچیس آ جائے گا اگر آپ پچیس کہتے ہیں اگر آپ پچیس نہیں لینا چاہتے ہیں اس کو انٹہ روٹ نکال لیں انٹہ روٹ آپ اس کا نکال لیں ٹویٹیٹو کا انٹہ روٹ نکال لیں ٹویٹیٹو کا انٹہ روٹ نکال لیں فمکر پس کیتنا آئی گا پانچ کی قریب ہی آئے گا نا اگر میں پچیس لیتا ہوں تو فائی آئے گا یہ ٹوئنٹی ٹو ہے پانچ تھوڑا سا کم آئے گا تو فور پوائٹ سیون لے لوں یہ ہو جگہ ادھر ایسے ریٹ او دیفیوشن آف ایچ ٹو ریٹ او دیفیوشن آف سی او ٹو اگر پچیس لیتا تو پانچ آتا پچیس سے کم ہے بائیس ٹوئنٹی فائی لیتا تو فائی آتا نا انڈروٹ نکلتا تو اور ٹوئنٹی فائی سے کم ہے بائیس تو فائی سے کم ویلیو آئے گی نا 4.7 کے آس پاس آ جائے گی ایسی ایکویشن کو اگر میں لکھ لوں ایسے بھی ریٹ آف ڈیفیوشن آف ایچ ٹو ایس ایکول ٹو فور پوائٹ سیون ٹائم آف ریٹ آف ڈیفیوشن آف کربن ڈائی اکسائید یہ یعنی اسی یہ جو فکر ہے یہ جو میتھمیٹیکلی فارم ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ریٹ آف ڈیفیوشن ریٹ آف ڈیفیوشن یا ایفیوشن آف لے سکتے ہیں آف ہیڈروجن گیس is 4.7 ٹائم فاستر دن the rate آف ڈیفیوشن آف کربن ڈائی اکسائید یہ جو فکر ہے میں نے اوپر لکھا ہے نا یہ جو یہ میتھمیٹیکلی فارم یہ یہ جو میتھمیٹیکلی فارم آپ کے سامنے موجود ہے اس کو میں سے لے ریٹ آف ڈیفیوشن آف ہیڈروجن گیس جو ہے 4.7 ٹائم فاستر چھوٹی گیس ہے نا مولر مارس اس کا کم ہے 4.7 ٹائم فاستر ہے کربن ڈائی اکسائید کی ریٹ آف ڈیفیوشن سے یا آپ اس فکری کو لکھنا چاہتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہو یعنی آپ اس فکری کو لکھنا چاہتے ہیں میرے پاس جگہ تھوڑی جرح یا اس کو لکھلو اس کو اس کو ہٹا دو یہ ان اس ویلیو کو آپ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو اس کو اور درمیان میں لکھ دیں اس کو بھیجے لکھتے ہیں the rate the rate of ڈیفیوشن of rate of diffusion of carbon dioxide gas is a 4.7 time slower than the rate of ڈیفیوشن of rate of diffusion of ہیڈروجن gas یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے فکریں لیا ہے نا یہ فکریں یہ جو mathematically فارم آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے نا mathematically فارم یہ اس کو ہم اس انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہیڈروجن کی گیس 4.7 time faster carbon dioxide سے اس کو ہم اس theory سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ carbon dioxide کی گیس 4.7 time slower than rate of diffusion of ہیڈروجن سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے example 4.6 اس کو نوٹ کر لیں شابش وہ لکھنے کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں شابش تو امید ہے اب لوگوں میں آج کا لیکچر پسند دیا ہوگا مرسد بنے رہیں جڑے رہیں محنت کریں بہر عبیدت آپ لوگوں کو خوش رکھیں